اسلام علیکم اتوار کا بہت بہت سلام ہو گود ماننگ آر امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ جب آپ کو بتا ہے کہ لاہور میں بڑا اہم دن ہے اور قومی الیکشن آہ کہ ہلکہ ہے جو ایک سو تیتیس اس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں بھرپور جو ہے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں شباز شریف کا پیغام آیا ہے کہ گھروں سے نکلو اور ووٹ کا استعمال کرو اور شباز شریف نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ مسلمی نون ہی ہے جو اس وقت اس بھمر سے اس کشتی کو نکال سکتی ہے ٹھیک ہے تو مختلف جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کا ہم آپ کو دورہ کر کے بھی بعد میں دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لاہور میں گہم آگی ہے وہ دیکھیں اور اس میں جناب مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ہمارے حساب سے تو کوئی نہیں ہے لیکن ٹی وی چینل والے کہہ رہے ہیں جی کہ ون ٹو ون مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلمی نون کا اور بیچاری تحریک انصاف تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یتیم ہو گئی ہے ویسے بھی وہ یتیم ہو گئی ہے تحریک انصاف جو ہے وہ ویسے بھی یتیم ہو گئی ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے ان کو آپ کون ووٹ دے گا جی قومی ہو یا سبائیوں انہوں نے اس لیے تو ووٹنگ مشینوں کی دھاندلی کے چکر چلائے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی دھاندلی کا کوئی ابھی ثبوت نہیں ہے دھاندلی کا تو ہم آپ کو ذرا لائیو تھوڑا سا دکھاتے ہیں جو ہو رہے کہ کیا ہو رہے یہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی دیکھیں 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 جو کہا جا رہا ہے کہ صحیح جو ان کا ہے وہ اس کے والے سے کہیں پر یہ خوش کہیں پر مسلم مسائل آ رہے ہیں اس حوالے سے ان کی جانت سے یہ سکیٹ کی جاری ہے اور ان کی جانت کا کہہ رہا ہے بہت شکریہ اچھا جی اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں ٹی وی رپورٹ میں وہ یہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے کیمپ ہے وہ ان میں رش ہے اور جو مخالفین کے کیمپ ہے اس میں پیپلز پارٹی سمیت تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی کہ جس کا کوئی قابل ذکر کیا جائے بہارحال چونکہ مقابلہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو نام تو اس کے ہی آئے گا نا ویسے تو وہاں پہ ٹی ایل پی بھی لڑ رہی ہے اور بھی چھ سات امیدوار ہیں آزاد امیدوار ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن ان بیچاروں کا نام ہی کوئی نہیں لیتا وہ اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں آزاد امیدوار کے ہمارا بھی نام لیے جائے لیکن ان کو برابر کے وہ نہیں دیے جاتے ٹھیک ہے نا تو اب کیمپوں کے حوالے سے بھی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نون لی کی اکثریت ہیں اور ہر جگہ ہے اور عملی طور پہ آپ کو ابھی ہم تھوڑا نظارہ بھی کراتے ہیں تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے تو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے یہاں پہ پانچ ازار بھی ووڈ نکلائیں تو بڑی بات ہے کیونکہ آپ نے پیچھے پنجاب میں پیپلز پارٹی بالکل زیرو ہے تو اس الیکشن میں زرداری نے بھی یہاں پہ ڈیرے ڈالے رکھے آپ کو بتا ہے بیماری کے باوجود بھی وہ بلا والا اس میں ٹھہرے رہے اور انہوں نے مختلف لوگوں سے ملقاتیں کی اور یہ وہ اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوتیں دیں راجہ پرویز اشرف جن کو جرمانہ بھی ہوا ہے پھر بھی وہ انڈ تک یہاں پہ رہے ہیں پرسوں رات بارہ بجے تک اور البتہ جو ہاں ہمارے مسلم لیگ نون کے شیر ہیں وہ سارے پھر رہے ہیں دکھا رہے ہیں تارڑ صاحب کا دکھا رہے ہیں سب کا دکھا رہے ہیں تو آج انشاءاللہ یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دیں گے بلکہ سب سے پہلے دیں گے کہ بریکنگ نیوز تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو کیمپ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بھرے ہوئے ہیں ویسے تو میں کہوں گا گل صاحب زیادہ رکشے وکشے نہ چلائیں چنک جیاں رکشے اور گاڑیاں نہ نکالیں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا جیسے جم جمشید اقبال نے پیسے بجائے ہیں نا الیکشن نہ لڑکے تو وہ اب کہہ رہے ہیں جی بڑا کلماند ہے جمشید اقبال وہ بھی ایک ایٹی ایم ٹائپ بند ہے اس نے کہا میں ایسے دو تین کروڑ لگا دوں اور ادھر میرا ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو ادھر ادھر بظاہر کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اکیلی ہے ذکر اس کا ہی ہوگا ٹی ایل پی والوں کا ذکر جو ہے نا وہ میڈیا والے آوائٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں تو حالانکہ ان کو تو گورنمنٹ نے تو کھلی چھٹی دے دیے اور یہ تو ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے جیسے چودری جاز صاحب وہاں مل کے آئے ہیں اس الیکشن کی کمپین کے ان جار بھی چودری صاحب ہیں تو انہوں نے بھی خفیوں طور پر ان کو ووٹ دینے کا پروگرام بنایا ہے اصل میں تحریک انصاف کا ماتو یہ ہے کہ جو بھی جو بھی جو ہے جو ہے نا وہ اس کے نون کے خلاف ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے یہ ان کے یہ دشمنی کی ان کی یہ حد ہے جو بھی ہے کوئی بھی آپ کر لیں وہ ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو تھینکیو بیری مچ جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید تازہ ترین خبر بتاتے ہیں موسیقی